بصورت کام ایک نہائیت امدہ دن یہاں پہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ابھی جو پروفیسر صاحب نے مفتی صاحب نے جو کفتگو کی نہائیت امدہ کفتگو کی میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھی موجود ہیں بیڑا شخص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرن بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں کرن کاؤران ہے کرن صغیر ہے بے شہزاد ہیں تو یہاں پہ پیر حسین احمد صاحب کا ذکر کرنا بھی بہت اہم ہے جو میرے بہت ہی قریبی ساتھی بھی ہے اور پیر بھی ہیں جن کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آج ہم سپیشل لاہور سے آپ کی سب کی خبر میں حضر ہوئے ہیں اور پیر سرکار جی صاحب کا بہت ذکر سنو گا تھا آج ملنے کے بعد بہت خوشی ہوئی بہت نورانی چہرہ ہے عظیم شخصیت نظر آئیں یہاں بہت مختصر جو میں بات کروں گا اصل لمبی بات بھی میں کرنا اب ساتھ نہیں کروں گا لیکن بعد تو میں عبادت کی ہی کروں گا اور بعد میں جہاد کی کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے جو حالات ہیں انسانوں کے جو حالات ہیں سب سے زیادہ فرض عبادت کے بعد جو اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کا مشر ہونا چاہیے وہ ہے انسان کو عزت دلانا اگر انسان کو عزت نہیں ہے ایک ملک میں یا خطے میں انسان کی عزت نہیں مل رہی تو میرا خیال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور بالخصوص ہم وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل دیئے وہ لیول دیا کہ ہم کچھ کنٹیگوٹ کر سکتے تھے اگر ہم اپنا ورسال نہیں ڈال کی جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی محفی کریں یہاں پہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مسال بھی دینا چاہوں گا یہاں جب ان کو ممرود میں آگ میں پھینکا تو ایک پرندہ جس کا نام ابابین ہے وہ اپنی چونچ سے پانی کے کترے لے کے جا رہا تھا تو آگ بجانے کی کوشش کر رہا تھا تو جب کسی نے پوچھا کہ یہ تم جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ایک اتنی بڑی آگ ایک پانی کے کترے کے ساتھ آپ کیسے بجائیں گے تو حضرت اپنا تو ابابین کا جواب یہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میں آگ نہیں بجا سکتا لیکن میں آگ بجانے والوں میں آنا چاہتا ہوں نہ کہ آگ لگانے والوں میں آنا چاہتا ہوں تو میں بالکل لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا پیر صاحب جب ٹائم ختم ہوئے آپ بتا دیجئے گا لیکن آج کے اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہم ایک مشن پہ چل چکے ہیں اور اس مشن کا نام ہے جہاد اور جہاد وہ کیا جہاد ہے جو کہ انسانوں کو عزت دلائے گا وہ ایسا جہاد ہے جہاں پہ قانون کی حکمرانی آئے گی وہ ایسا جہاد ہے جہاں پہ بدماش زوردار لوگ جو قانون کو اپنے مرضی سے استعمال کرتے ہیں ان کے ہم ہاتھ باندیں گے پھر اگر زود پڑی تو ان کے ہاتھ کٹیں گے بھی انشاءاللہ تو یہ ہمارا مشن ہے ہم نے ایک اپنی جماعت شروع کی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اب ہمیں پورے پاکستان کے اندر ہمارے دھنڈے نظر آئیں گے آپ کو اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ہمارے دھنڈے ہم سایہ ممالک میں بھی جائیں گے ہم ہر جگہ یہ پیغام دیں گے کہ دیکھو آپ اس میں محبت پیدا کرو اور انسان کو حضرت دینا سیکھو اور اگر انسان کو حضرت دینا نہیں سیکھتے تو پھر ہم وہ حالات پیدا کریں گے ہم وہ کافلہ جوگ در جوگ جوگ جب میں جائن کر رہے ہیں وہ لے کر آئیں گے پھر انشاءاللہ انسانوں کو حضرت دلائیں گے آخر میں میں یہ ضرور کیانا چاہوں گا کہ نکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے صرف دعا پہ باہر نہیں چھوئے نظام دیئے تھے جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک حالات بدلی نہیں ہوتا اور یہ بڑے بڑے جنگیں حالات کو تبدیل کرنا ملکوں کو ٹھیک کرنا حمد شاہ ان مجاہدوں نے کیے ہیں جن کا تعلق فوج سے ہوتا ہے اور فوج ہمیں ٹرین کرتی ہے فوج کی تربیت ہمیں اس قابل دراتی ہے کہ ہم چیزوں کو ارگنائز کرنا بھی جانتے ہیں ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم الحمدللہ موٹیویٹ کرنے کے بعد ہم جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں ہم مجاہد ہیں ہم نے قدم اٹھا لیا ہے انشاءاللہ آج ہم پیر سرکار جی صاحب سے یہ ہم دعا کرائیں گے ان کی اجازت بھی لیں گے اور ہم چاہے گے کہ یہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو اس ملک کے نہیں اس قدرے کے حالات بدلی کر کے دیں گے انشاءاللہ بہت بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ